سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو بڑا ایک انٹرسٹنگ سوال آیا ہے ہمارے معاشرے کی اکاسی بھی کرتا ہے کہ ہمیں کیسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جو کرپٹ ہے بہت سارے لوگ جو ہے ان کی ذرائع آمدنی جو ہے وہ حلال نہیں ہے یہ خالصتاً حرام ہے یہ حلال یا اور حرام کا مکس ہے تو سوال بڑا انٹرسٹنگ ہے وہ آیا ہے کہ بھئی دیکھیں ایک شخص ہے حرام کمارا رہا ہے وہ تو غلط کام کر رہا ہے لیکن وہ لوگ جو اس پر ڈیپینڈنٹ ہیں وہ کیا کریں ان کے پاس اور کوئی ذریعہ معاشر تو ہے نہیں تو حرام کمائی والے کے گھر والے کیا کریں پھر اب مثال کی طور پر ایک شخص ہے اس کی بیوی ہے چھوٹے بچے تو ان کا تو پتہ ہی نہیں نا ان کو تو ان کے تو کھاتے ہی نہیں ابھی کھولے ہوئے تو اگر کھاتے کھل بھی جائیں کل کو وہ ایک بچہ ہوتا ہے نا وہ بلوغت کو پہنچ جاتا ہے لیکن وہ کما تو نہیں سکتا ابھی یا لڑکی ہے تو پھر وہ لوگ کیا کریں اور وہ اگر اسے منع بھی کریں وہ مانتا نہیں تو جناب اس زمن میں علماء کرام کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی حرام تو حرام ہے اس کو کھانا اور حرام مال میں تصرف کرنا جائز نہیں لیکن یہ جو سیچویشن ہے نا ایسی صورت جو ابھی اس سوال میں بیان کی گئی ہے تو اس میں حرام کمائی والے کی جو بیوی ہے اس کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ شوہر کو حلال ذریعہ آمدنی پر آمادہ کرے اپنے شوہر کو حرام کمائی سے پچنے کی مسلسل تلقین کرتی رہے یہ اس پر واجب ہے لیکن اب اس کے علاوہ اور کوئی صورتحال نہیں ہے کئی اور سے مدد آنہی سکتی کوئی اور کئی اور سے ذریعہ معاشی نہیں ہے کوئی اور possibility نہیں ہے تو جب تک کسی حلال ذریعہ کا انتظام نہ ہو جائے کوشش کرتی رہے جب تک کسی حلال ذریعہ کا انتظام نہ ہو جائے اس وقت تک کے لیے اس کے شوہر کی حرام کی کمائی سے بقدرِ ضرورت ایاشی نے بقدرِ ضرورت خرچ کرنے کی گنجائش دی ہے کیونکہ وہ مجبور ہے لیکن ساتھ ساتھ توبہ استغفار بھی کرتی رہے اور حلال کی فکر اور کوشش بھی جاری رکھے اہل و ایال کی مکمل کوشش کے باوجود شوہر حرام کمائی سے باز نہیں آتا اب اہل و ایال میں پھر اب بچے بھی ذرا شعور والے ہو جائیں وہ بھی سمجھنے لگ گئے ان چیزوں کو مسئلہ کیا ہوتا ہے بچوں کو یہ آسائش کی عادت ہو جاتی حرام مال جب اتنا گھر میں آتا ہے نا تو وہ پھر جاتا بھی ویسی ہے پھر ایاشیوں کی عادت ہو جائے تو بچوں کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ اب یہ ایاشی جو ہو رہی ہے ہماری یہ حرام سے ہو رہی ہے کہ حلال سے ہو رہی ہے اب جب ان کو تلنا کرنی پڑتی ہے کہ اگر تو صرف خالصتاً حلال ہوگا تو یہ ساری لگجریز آف لائف تو چلی جائیں گے تو وہ پھر اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ خاموشی کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور آگے چل کر وہ بھی پھر اسی راستے پہ چلتے ہیں کہ ان کو لت جو لگ جاتی ہے اس لئے اپنی نہیں تو اپنی اہل و ایال ہی کی فکر کرو کہ ان کی آخرت تو برباد نہ کرو بارہ اہل و ایال کی مکمل کوشش کے باوجود اگر شوہر صاحب حرام کمائی سے باز نہیں آتے تو اہل و ایال کیلئے اس میں سے کھانے کی اجازت ہے اس صورت میں شوہر ہی حرام کھلانے کا گناہگار ہوگا اہل و ایال گناہگار نہیں ہوں گے لیکن وہ تمام چیزیں جو میں نے اس درس میں شروع میں آپ سے عرض کی کہ حلال کی کوشش جاری رکھیں توبہ استغفار کرتے رہیں پھر بیوی کا یہ کام ہے کہ حلال اور حرام کی امتیاز بچوں میں ڈالے شروع سے تاکہ وہ حلال اور حرام میں امتیاز کر سکیں ہو سکتا ہے بڑے ہو کہ جب انہیں شعور آ جائے اور پتا چل جائے کہ یہاں تو معاملہ ہی غلط ہے تو ہو سکتا ہے وہ باپ کو تلقین کریں شاید ان کی وجہ سے ان کی محبت نے وہ باز آ جائے حرام سے اللہ تعالیٰ اس لعنت سے ہر ایک کو محفوظ رکھے اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی